آج اب دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں تھا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے ہمارچال پردیش کے منڈی سے نئی نئی سانسد بنی کنگنا راناوت کی ائرپورٹ پر پٹائی ہو گئی ہے کنگنا راناوت کو سی آئی ایس ایف کی جوان نے باقائدہ تھپڑ لگا دیا ہے ان کے تھپڑ لگا ہے یہ جب وہ چیک ان کرنے جا رہی تھی تو سیکیورٹی چیک کے دوران ان کو تھپڑ مارا گیا ہے اور تھپڑ مارنے کے بعد باقائدہ جوان نے جس نے وہ تھپڑ مارا ہے اس نے وجہ بھی بتائی کہ آخرکار کنگنا راناوت کو کیوں مارا ہے کیوں پٹائی ہوئی آئی آپ کو پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو ہے تب کا ویڈیو جب وہ چیک ان کرنے جا رہی تھی سیکیورٹی پر پہنچی تھی چیک پوائنٹ پر وہاں پر کنگنا راناوت کو یہ تھپڑ مارا گیا اس جوان کا نام ہے کلویندر کور اور سی آئی ایس ایف کی یہ جوان ہے کلویندر کور نے کنگنا راناوت کو تھپڑ جڑ دیا اور تھپڑ جڑنے کے پیچھے کی وجہ بھی باقائدہ کلویندر کور نے بتائی کہ انہوں نے کنگنا راناوت کو یہ تھپڑ کیوں جڑا ہے کس بات سے ناراض تھی کلویندر کور آئیے آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کلویندر کور کیا کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس ویڈیو میں کہ انہوں نے کنگنا راناوت کی پٹائی وہ بھی ائرپورٹ پر کیوں کر ڈالی موسیقی 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 تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صاف طور پر وہ گصہ دکھائی دے رہا ہے کلویندر کور کا ایک گصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں صاف کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ کنگنا راناوت نے جو بیان پچھلے دنوں دیا تھا کسان آندولن کو لے کر کے جس میں انہوں نے کسانوں کو خالستانی کہا تھا اور کسانوں کی جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر ان پر یہ ابھدر ٹپڑی کی تھی کہ یہ عورتیں سو سو روپیے لے کر کے پردرشن کر رہی ہیں سرکار کو بدنام کرنے کے لیے جس کے بعد کلویندر کور اس وقت سے ناراض تھی چونکہ ان مہیلاؤں میں جو مہیلائیں پردرشن کر رہی تھی ان مہیلاؤں میں کلویندر کور کی ماتا بھی شامل تھی اور اسی بات سے ناراض تھی کلویندر کور کسان آندولن کو جس طریقے سے کنگنا راناوت نے سو سو روپے والی عورتیں کہہ کر کے باقاعدہ ان کو بدنام کرنے کی ان پر لانچھن لگائے تھے اسی سے ناراض تھی کلویندر کور اور اسی ناراضگی کے چلتے کنگنا راناوت کی یہ پٹائی کی گئی ہے نئی نئی سانسد بنی ہے کنگنا راناوت مہیم آچل پردیش کے منڈی سے چناؤ لڑی تھی بی جے پی سے حالکہ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کنگنا راناوت پچھلے کچھ دنوں میں جو بیان ان کے راجنیتک بیان یا جو بڑ بولے بیان آئے ہیں وہ صرف اس لیے آئے تھے تاکہ وہ راجنیتی میں اور ٹکٹ لے سکیں اپنا کریئر بنا سکیں چونکہ ان کی پرانی فلموں کا ریکارڈ دیکھیں تو کچھ بہت اچھا پچھلے چھ سات سالوں میں کر نہیں پائیں تھی لیکن چونکہ سرکار تھی اور ان کو ٹکٹ چاہیے تھا بی جے پی سے اس لیے کسان آندولن کا بار بار انہوں نے ویروت کیا تھا مسلم سمودائے پر خاص طور سے شاہین باگ پر بار بار انہوں نے آروپ لگائے تھے اب اسی کا نتیجہ ہے کہ کلویندر کور نے ان کو چنڈیگر ائرپورٹ پر باقاعدہ سیکیورٹی چیک کے دوران جو ہے ان کی پٹائی کر ڈالی حالکہ اس کو لے کر کنگنہ راناوت کی طرف سے بھی ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جس میں وہ اپنی صفائی دیتی ہوئی پیش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح سی آئی ایس ایف کی جوان کے دوارہ کنگنہ راناوت کی پٹائی ہونا کیا واقعی میں اس کو آپ صحیح ٹھہرائیں گے کیا کنگنہ یہ ڈیزر کرتی تھی یا واقعی میں ایک جوان کو ایک آفیشل کو اس طریقے سے کسی سانسط کی پٹائی کرنا کتنا شوبہ دیتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کیا اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ